اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد اور ایک بہت خوبصورت ویلوگ میں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشحامدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں میدانِ عرفات میں اور میدانِ عرفات کے این وست میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبلِ رحمت کہا جاتا ہے جبلِ رحمت کو جبلِ رحمت کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کے اوپر کے کیا مناظر ہیں یہ تمام آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے میدانِ عرفات تقریباً پندرہ کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا میدان ہے جس کے این وست میں یہ پہاڑی موجود ہے جو آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کو جبلِ رحمت کہا جاتا ہے اس وقت میں جا رہا ہوں جبلِ رحمت کی طرف تاکہ میں خود بھی اس کے مناظر دیکھ سکوں اور آپ لوگوں کو بھی اس کے مناظر دکھا سکوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس پہاڑ کو جبلِ رحمت کیوں کہا جاتا ہے تاریخی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے موسیقی 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 جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے بلکل قریب پہنچ چکا ہوں اب میں اس کے اوپر جاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کے اوپر کے کیا مناظر ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاؤں گا تاریخی حوالے سے جبل رحمت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا ہے شروع میں اس کی سیڑیاں نہیں ہیں آپ کو خود ہی چڑھنا پڑتا ہے بعد میں اس کی سیڑیاں موجود ہیں جو کہ موجودہ گورنمنٹ نے بنائی ہے یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے بہت زیادہ بڑی پہاڑی نہیں ہے تو سیڑیاں چڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اسے جبل رحمت کیوں کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں جنت میں بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ آپ نے تمام چیزیں استعمال کرنی ہیں سوائے ایک پھل کے اس پھل کا نام مجھے نہیں پتا وہ ایک مقصود پھل تھا جس کو کھانے سے منع کیا گیا لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیکایا تو شیطان کے بھیکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی اور معافی مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں اور معافی قبول نہ کی تو حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑی پر آگئے اور یہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو یہی وہ پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی اسی وجہ سے اسی مناسبت سے اس پہاڑی کا نام جبل رحمت رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جبل رحمت ہی وہ مقام ہے جہاں پر خطبہ حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیا چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس پہاڑ پر پڑے اسی وجہ سے یہ پہاڑ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب آپ اس جگہ پر آتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آباؤ اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں جو اس کے ٹاپ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیا اس مقام پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں یہاں پر نشانی کے طور پر ایک چھوٹا سا پلر بنایا گیا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی ظاہرین یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے کا منظر یہ سارا میدانِ عرفات ہے جس کے سنٹر میں یہ پہاڑ موجود ہے میدانِ عرفات پر انشاءاللہ بہت جلد میں ایک مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا اور اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا اس جگہ پر میں نے بھی نوافل ادا کیا اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگی اس کے بعد میں واپس نیچے کی طرف جا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی